دنیا میں جو یود کے حالات ہیں اس پر بات کرنے کا نمیر ساتھ کلوے جواہ صاحب ہیں جس طریقے سے اسرائیل اور فلسطین کے بھی یود کے حالات ہو رہا ہے دیکھیں فلسطین کو کوئی مقابلہ ہی نہیں اسرائیل کا اسرائیل پورا ایک ملک ہے جس کے بعد لاکھوں کی فوج ہے جس کے پاس ہزاروں ٹینک ہیں ان کے پاس اسلح ہے ان کے پاس ایٹم بم ہیں اور وہاں پر چند پبلک کے لوگ ہیں آپ تو ان کو کمپیر ہی نہیں کر سکتے کہ مقابلہ ہو رہا ہے مقابلہ کہاں ہو رہا ہے فلسطین ہی اپنی جانے دے رہے ہیں مقابلہ تو کوئی نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے یہ کہنا ہے کہ یہ بمباری ہے چاہے ادھر تو ہو رہی ہے چاہے ادھر تو ہو رہی ہے بد ہونا چاہیے بے گناہوں کی جانے جا رہی ہیں ہزاروں ہزار آپ پیجلی بن کر دیا ہے پاڑی بن کر دیا گیا ہے حضاء والوں کا اس طرح سے بکے پیاس اس طرح پیاس دیں گے پانچ سال بات پھکڑ ہو جائیں گے تو یہ کیوں اسرائیل کو اگر چین آمن سے رہنا ہے تو ان کو اس کو یہاں ان کا رائٹ عدکار فلسطینیوں کا دینا ہوگا چھولداریوں میں پچاس پچاس سال گزر گئے ان کو رہتے ہوئے ٹرنٹ پہ پچاس پچاس سال گزر گئے رہتے ہوئے آپ لیکی اٹر بہاری باج پیس آب کے تقریر محفوظ ہے اس میں انہی نے کہا ہے کہ اسرائی لاتر آکھنکاری ہے اور فلسطینیوں کے زمین کو اس نے قبضہ کیا ہے فلسطینیوں کے زمین کو اسے خالی کرنا ہوگا یہ اٹر بیاری باج پیس آب آج سے تیس پیتیس سال پہلے اعلان کر چکے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے موڈی جی اپنا سر استعمال کرتے ہوئے جنگ بندی کروائیں اور اس کے بعد ٹریبیٹ پاک ہاں بات چیت ہو اور جو اس فلسطینیوں کا حق ہے جو ان کا رائٹ ہے جو ادھکار ہے وہ ان کو ملنا چاہیے مرنہ آج فلسطین کچھ دب جائیں گے دو سالواتھ پھڑے ملاين ملایا ہے ملاا ہے İşte ح doingunte固 ہیں فقط ہمارے ہو مرے ہیں ہمارےierte چوٹے چشوٹے بچو دو دو لسال ہیں حمار کی وجمội ہیں ان کے اوובانaires căر بچے مرے ہیں حمار کی وجمحہ بڑھ رہی ہے وہ تو پبلک مل رہے ہیں ان کی طرف ہمارا نہیں مر مر لیا ہے سب پبلک مری Arbeitsقل گھوچکیا کیا گیا Last werd to جب آنگے ریزوں سے دلائی ہو رہی تھی تو گاندھی جی بھی آتنکی تھے اوہ سب پر بہتεریو چند بوس بھی آتنکی تھے اور بھگستنگی بھی آتنگی تھے اور شفاق اللہ بھی آتنگی تھے اور رام پرشاد بسمیر بھی آتنگی تھے آپ ان کو آتنگی مانیں گے تو ہمارے لیے دیج بھگت ہیں ان کے لیے آتنگی لہذا امریکہ تو جو اس کے اگنس ہوتا اس کو آتنگی کہہ دیتا ہے آپ لوگوں نے نماز کے بعد دعا کی دعا یہ کی ہم نے کہ وہاں عمل و شانتی قائم ہو بے گناہوں کی جو جانے جاری ہو ختم ہو اس کے بعد اپیل کی ہم نے اپنے وزیر آدم صاحب سے کہ اس فضل کی پہنچی پاور افرور کی چخصیت ہے در پوری دنیا میں جیدہ اپنا اثر اعتمار کرتے ہیں وہ جنگ پہلے روکیں اس کے بعد کوشش ہو کہ باتچیت کے ذریعے سے مسئل کو حل کیا جائے اور فلسطینیوں کو ان کا رائٹ ملے ورنائی جنگ آخر تک چلتی رہے گی وہ کبھی رکے جنگی ہیں ورڑ ہونے کیونے نہیں ورڑ وغیرہ نہیں ہوئی یہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کلوی جبواد ہیں جن کے فلسطین کے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کہ انہوں نے پردہان منطری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں وہ دیش اور دنیا کے لوگوں کے بیچ میں جائیں اور گول میں ایک طریقے سے ٹیبل ٹاک کریں اور اس سمسیا کا حل نکالیں مولانا کلوی جبواد نے سیدھے طور پر کہا کہ فلسطین کے اوپر جو اسرائیل لمبے سمجھ سے جو ظلم کر رہا ہے اس میں بھلے ہی ہماس کی بات کی جارہی ہے کہ ہماس کی قاتل کی سکتا لیکن اس کا شکار تمام بچے تمام عورتیں بھی ہو رہے ہیں تیمرا پسند سندیب کے ساتھ سنتوش کمار آج تک